سابق وزیراعظم عمران خان پر اس وقت تقریباً پندرہ ایف آئی آر درج ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کی روایات کے برعکس اس سابق وزیراعظم کے اوپر کرپشن کا ابھی تک کوئی ایک کیس بھی نہیں مگر شاید عمران خان کا جرم کرپشن سے کہیں زیادہ سنگین ہے اور اس جرم کی کوئی معافی نہیں صرف ان کا مقصد ہے این آر او لینے کا میں اگر ان کو این آر او دوں گا میں اس قوم سے غداری کروں گا میں اللہ سے بے وفائی کروں گا ملزم عمران خان کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا جرم ہے ایک قداور شخصیت ہونا جی ہاں بونوں کی اس بستی میں بون کردار کی اشرافیہ کے بیچ ایک قداور لیڈر ہونا عمران کا سب سے بڑا جرم ہے میں کبھی کسی جو غلامی نہیں مانی میں کبھی کسی کے سب سے نہیں چکا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سب کے دلوں میں لا الہ الا اللہ اسی طرح آجائے یہ کار سرکار میں مداخلت ہے سامراج کے سامنے اونچے قدوالا کیسے آ گیا اشرافیہ کی اس بستی میں ایک میڈل کلاس شخص کیسے آ کر اس قوم کا لیڈر بن گیا خاص طور پر ایک ایسا لیڈر جو ہمیشہ پاکستان کا نام روشن کرتا رہا جبکہ دوسرے لیڈران کی کرپشن کی داستانیں بین الاقوامی میڈیا میں ہیڈ لائنز بنتی رہی ایسے میں اس نے ورلڈ کپ جیت لیا تو کون سا تیر مارا اوہ اشرافیہ جو کھانسی اور زکام کے لیے باہر علاج کروانے کو ترجیح دیتی ہے ایسے میں اس نے پاکستانیوں کے لیے کینسر ہسپتال بنائے یہ پجھتر سال سے وہ سیدھا نظام کے کار سرکار میں مداخلت تھی اور اس کا جرم اب یہ میڈل کلاس عمران خان اشرافیہ کے سامنے کھڑا ہوگا ان کی بات کی نفی کرے گا مقابلہ کرے گا اور تو اور لوگوں کو بھی ورغلائے گا کہ ایک اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرو یہ کار سرکار میں مداخلت ہے یہ عمران خان کا جرم ہے یہ جو آج کل جنگ لڑی جاری ہے رول آف لاؤ کی قانون کی بالا دستی کی جنگ ہے ایک وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی ہم قانون کے اوپر ہیں جرت کیسے ہوئی پاکستان کے قانون کی کہ ہمارے پر ہاتھ ڈالو ہمیشہ ان لوگوں کے لیے ایک قانون اور عام بچارے غریب آدمی کے لیے دوسرا قانون عمران خان نے یہ جرم آج نہیں کیا یہ جرم وہ چھبیس سال سے کرتا آ رہا ہے اور عوام کو انصاف کے لیے لڑنے کی تلقین کرتا ہے عادی مجرم ہے ہم نے اپنے حال کی بدلنے کی کوشش نہ کی تو یہ قوم بربادی کی طرف جاری عمران خان کا یہ جرم بھی ناقابل معافی ہے کہ وزیر آزم بن کر اشراپیہ کو فائدہ دینے کی بجائے لنگر خانیں کھول دیئے وہاں غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا شروع کر دیا ایسا کون کرتا ہے بونوں کے نظام میں ایسا کون کرتا ہے اشراپیہ کا پھولا ہوا پیٹ کون بھرے گا اب وزیر آزم غریبوں کو کھانا کھلائے گا وہ اشراپیہ جو لوگوں کو لوٹ کر اپنے لیے بیرون ملک محل بناتی ہے اس نے اپنے لیے باہر جائدادیں کیوں نہیں بنائی کیسا آدمی ہے راتوں کو سڑکوں پر سونے والوں کے لیے پناہ گاہیں بنا دی کیا اشراپیہ کے مہنگے سیکٹرز میں بھوکے ننگے غریب آ کر سویا کریں گے سامراج کی توہین ہے یہ مجرم امران خان کو رکو بند کرو یہ پناہ گاہیں پڑا رہنے دو ان کو سڑکوں پر الیکشن کے وقت پانچ کلو آٹا ان کے مو پر مارو ووٹ لو اور پھر ایک لات مارو امران خان اشراپیہ کا مجرم ہے کہ غریب اور مسکین پاکستانیوں کو ان کے برابر لانے کا کہتا ہے پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کسی نے کبھی سوچا کہ غریب عوام کو اتنے مہنگے علاج کے لیے اور اتنی بڑی سطح پر صحت کار دیا جائے تاکہ وہ اب اپنی مرضی کے کسی بھی ہسپتال میں جا کر اپنا علاج کروا سکے سامراج نے یہاں اپنے لیے الگ ہسپتال بنا رکھے ہیں کیا اب غریب عوام بھی ان کے ہسپتالوں میں جا کر علاج کروائے گی یہ گندے محلے مینتی پاکستانی اشراپیہ کے ہسپتالوں میں عزت سے علاج کروائیں گے یہ ہیلتھ کارڈ کار سرکار میں متاخلت ہے امران خان اس اشراپیہ کا مجرم ہے احساس یہ کس بلا کا نام ہے بھئی بھلا پاکستان میں بھی کوئی غریب کا احساس کرتا ہے اور یہ شخص جس کا نام امران خان ہے یہ غریبوں کے لیے احساس پروگرام لے آیا سٹینپرڈ یونیورسٹی اگر کہہ رہی ہے کہ غربت ختم کرنے کے لیے یہ دنیا کا بہترین پروگرام ہے تو کہتی رہے ہم پاگل ہیں کیا؟ 70 سالوں میں کسی نے غریب کا احساس کیا کیا امران خان غریبوں کا مہمہ لگتا ہے یہ سراسر کار سرکار میں متاخلت ہے ایف آئی آر تو بنتی ہے جو سرکار بناتے ہیں گراتے ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر یہ تو کار سرکار میں متاخلت ہے پاکستان میں عوام کی فلا کے بارے میں سوچنا اور اس پہ عمل کرنا جرم ہے کار سرکار میں متاخلت ہے جب دنیا بھر میں پیٹرول سستا ہوا مگر پاکستان میں مافیا نے عوام تک نہ پہنچنے دیا تو امران خان نے اس کے اوپر ایک کمیشن بنا دیا اپنے ہی ماون خصوصی کو نکال دیا جرمانے کر دیئے پیٹرولیم مافیا کی تو دنیا عزت کر دی ہے امران خان کا یہ جرم ہے کہ اس نے سڑک پر پانی کی بوتل پڑی دیکھی تو اکھا لی کہ میرا ملک گندہ نہ کرو جبکہ ایک اور سابق وزیر آزم کی گاڑی کے نیچے غریبوں کے بچوں کو روندہ جاتا تھا میڈل کلاسیا امران خان اشرافیہ میں اٹھتا بیٹھتا ان کے طور طریقوں سے واقع سامراج کے حدکنڈوں کو جانتے ہوئے بھی جب غریب کے حق پر ڈاکا مارا گیا تو چینی انکوائری کمیشن بنا بیٹھا اپنی صفوں میں بیٹھے چینی مافیا کے کارندوں کی بلیک میلنگ میں بھی نہ آیا اور کمیشن رپورٹ آنے کے بعد پاکستان کے سب سے طاقتور مافیا کے خلاف کاروائی شروع کر دی امران خان ان کو جرمانے کرتا پھر رہا ہے اس مافیا کی رسائی تو سامراجی طاقتوں تک ہے یہ تو سامراجی کارے سرکار میں مداخلت ہے اس جرم پہ اپ آئی آر تو بنتی ہے مسنچینی اور آٹا یہ جو مہنگا ہوا ہے میں یہ آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کے پر پوری انویسٹگیشن ہو رہی ہے جو بھی اس میں ملوث ہوگا میرے آپ سے وعدہ ہے ان کو کسی کو چھوڑیں گے نہیں ہم ہاں امران خان ایک مجرم ہے اشتراپیا کا مجرم اس نے امریکہ کو پوجی اڈے دینے سے انکار کیا اپسولوٹلی نوٹ کہا اپنے وقت میں جب تمام معاملات سیٹ تھے امران خان نے منصوبے پر پانی پھیر دیا ارے بھائی سامراج کیسے چلے گا پھر اشتراپیا کی امیدیں امریکہ سے جڑی ہیں کیوں ایسا جرم کیا سرکار کے پیسلے میں مداخلت کیوں کی اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کہا گیا تھا نا تو کیوں نہ کیا پاکستان میں سامراج کی بات نہ ماننا جرم ہے امران خان اسی سامراج کا مجرم ہے اسی سرکار کا مجرم ہے جب ہماری پولسی ہے کہ ہم اسرائیل کو ریکنائز نہیں کر سکتے ٹون جائے گا وہ وزیر نے جا کے وہاں کیا کرتے امران خان کا سنگین ترین جرم یہ بھی ہے کہ اس نے دوسروں کی جنگ میں اپنے لوگ اور فوجی شہید کروانے سے انکار کر دیا میں ان کو کسی کی جنگ میں لے جاؤں اور میرے لوگ شہیدوں میری فوجی شہیدوں یہ میری ذمہ داری ہے میں کبھی اپنے لوگوں کو کسی اور ملک کے لیے قربان نہیں کر سکتا اس سے پہلے جتنے بھی حکمران آئے وہ سب امریکہ کی ایک فون کال پر دھیر ہو گئے پرویز مشرب جیسا طاقتور ڈکٹیٹر بھی امریکی حکم کے آگے نہ کھڑا ہوا جنرل مشرب اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ امریکہ نے کہا ہاں کہ وی ویل بم یو انٹو سٹون ایج ایک دمکی چاروں شہنے چت اسی ہزار اپنی لوگوں کو مروا دیا امران خان کیوں ڈرون حملوں اور اپنے لوگوں کے مرنے کی بات کرتا تھا کیا پاکستانیوں کے خون کی بات بھی کوئی کرنے والی بات ہے کیا ڈرون حملوں سے اشراپیا مری یا معصوم پاکستانی لوگ بھی یہ تو سیدھا سیدھا جرم ہے کار سرکار میں مداخلت ہے بجلی کے حوالے سے آئی پی پیس کمیشن بنایا پھر ان کی بلیک میلنگ کے باوجود ان کو بٹھا کر رکوم کم کروانا یہ بھی امران خان کا ایک جرم ہے کار سرکار میں مداخلت کوئی معمولی جرم نہیں ہے امران خان کا یہ جرم ہے کہ پچھتر سال میں وہ پہلا لیڈر ہے جو عالمی سطح پر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے سینہ تان کر چلتا ہے غیر ملکی آنکھوں کے سامنے ہاتھ بان کر کھڑا نہیں ہوتا ان کی زبان میں جواب دیتا ہے امران خان کا جرم یہ بھی ہے کہ وہ پاکستانیوں کو ایک آزاد قوم بنانا چاہتا ہے ان کے حق کے بارے میں ان کو بتاتا ہے آواز اٹھانے کا کہتا ہے اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر نہ جھکانے کا درست دیتا ہے ہمارا ملک اس نارے پہ بناتا کہ پاکستان کا مطلب کیا میرا تیرا رشتہ کیا اس نارے کے اوپر ہمارا ملک بناتا قوم کو جگاتا ہے غلامی نامنظور کہ نارے لگاتا ہے کہتا ہے کہ اس ملک کا پیسلہ اس ملک کی عوام کریں گے کوئی بیرونی آقا نہیں بیرونی آقاؤں کے غلاموں کے خلاف آواز اٹھاتا ہے کارس سرکار میں کھل لم کھلہ مداخلت کرتا ہے کبھی ہم نے پاکستان کو کبھی کسی کی غلامی نہیں کرنے دینا نہ آج تک عمران خان کسی کے ساتھ نے جھکا ہے جب تک میرے میں خون ہے میں اپنی قوم کو کسی کے ساتھ نے جھکنے نہیں دوں گا ہاں عمران خان کا یہ جرم ہے کہ بونوں کی بستی میں وہ ایک قداور لیڈر کے طور پر آ کر کھڑا ہو گیا جو کہ سب سے الگ ہی نظر آتا ہے جو ایک دائری اٹھا کر وزیر آزم ہاؤس سے چلا جاتا ہے ہاں عمران خان اشراپیا کا مجرم ہے مجرم ہے اس اشراپیا کا جنہوں نے پاکستان کو دہائیوں سے غلام بنا رکھا ہے جو چاہتے ہیں کہ پاکستانی بھوک اور ننگ میں ہی رہے جو چاہتے ہیں کہ وہ نہ ہی صاف پانی حاصل کر سکیں اور نہ ہی اچھے ہسپتال میں مفت علاج کروا سکیں جو کرپشن کو قبول کر لیں جو چاہتے ہیں کہ میڈل کلاس ملک تو چلائے مگر ہمارے گولپ کلپ کا خرچہ تو برداشت کرے لیکن میڈل کلاس سے کوئی بندہ لیڈر بن کر نہ آئے عمران خان مجرم ہے لیکن اس قوم کا نہیں بلکہ اس بونی اشراپیا اور سامراج کا جو کہ عوام کو غلام رکھنا چاہتے ہیں عمران خان کا جن کار سرکار میں مداخلت ہے مگر عمران خان عام پاکستانی کا حقیقی آزاد gewلحان خان عمران خان عمران خان مگر sett کر نها Maisel عمران چکھتے ہیں عمران عمران heure عمران خان گھر مگر غلق مش موسیقی